تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا آپ غمِ حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں کارکے بتائیں جناب نو سو سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں تینوں بریازم آپ کے قبضے میں رہے ہیں لیکن آپ آلِ عمیہ اور آلِ عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے آڑھاڑ طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوس کر چکے ہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے جزید سے ہمیں لانتیں کروالیں جزید کے ابباجی کو چھوڑ دیں اب ہاتھ ماؤں پکڑنے پہ آگئے ہیں اب جزید تو ڈسکسوں نہیں بند ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے اصل مسئلہ کیا ہے ٹوٹی کمند کہاں تو غمِ حسین باقی ہے مسند آمد میں حدیث ہے غمِ حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے علی بن ابھی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا آپ نے حسین بن علی کو گود میں اٹھایا ہے زاروں کتار رو رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ نے قربان ہے یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے اور یہ دیسٹارٹ کانا سے ہوتی ہے مولا علی جو ہیں وہ جنگِ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نینوہ نامی جگہ پہ صحیح حدیث ہے مسند آمد کی تو آپ نہ وہاں کہتے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں علاقہ حسین ساد نہیں تھے لیکن ایک نعرے کے طور پر کہیں میرے بچے سبر کرنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبیل اسلام نے مجھے بتایا تھا ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا حسین بن علی کو گود میں اٹھائے ہوئے چھوٹا سا بچہ ہے تین چار سال کا آپ رو رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غم گین کیا تو فرمایا ابھی ابھی جبریل اسلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فراد کے کنارے اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میں میرے آنسو نکلے ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے واقعہ ہونا ہے پچاس سال بعد غمِ حسین پہلے ہے اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ مسند عامت میں متواتر حدیث ہے ابن عباس کے آٹھ شاگردوں نے یہ روایت کی ہے شیخ البانی شیخ زبیلی دونوں نے صحیح کا ہے اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکرِ حسین اور غدیرِ خم کے اوپر آواز بلانتے ہیں محدیث کیا ہے مسند عامت میں یہ ہے عبداللہب نے باس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی الاسلام پرانگدہ حالت بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں جیسے مشکت کے اثار ہیں آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں صبحوں سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرو یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائے گی یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فیزیکلی موجود تھے ایک تمثیلاں دکھائے تو کہتے ہیں میں گبرا کے اٹھا ابن باس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور بعد میں بیرس وہ انٹرنیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھے کئی افتو بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی دس محرم اکسٹھ ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے اور میں الہدیسوں کے لئے اور دوبندیوں کے لئے کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روانی اببا جی ہے اسماعیل دیلوی جس نے وہ گستہانہ کتاب تقویت الیمان لکھی ہے لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں تذکیر الاخوان مات تقویت الیمان چھپی ہوئی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گوا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں